دوستوں گزل کا شوق رکھنے والے سب لوگ جانتے ہیں کہ گزل کے دنیا میں دو گزلیں بہت مقبول ہوئیں ایک مہنڈی حسن صاحب ان کی گائی ہوئی رنجش ہی سہی اور دوسری گلام علی صاحب کی چپکے چپکے رات ہے دونوں کے جو اشار ہیں بہت خوبصورت ہیں پر دونوں کا جو پہلا شیر ہے وہ اگر آپ سنیں تو اس میں کیا کہتا ہے شاعر رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ چپکے چپکے رات دن آسو بہانہ یاد ہے ہم کو اب تک آشکی کا وہ زمانہ یاد ہے چپکے چپکے رات دن آسو بہانہ یاد ہے تو محبت جہاں ہے وہاں پر درد بھی ہے جدائی بھی ہے گم بھی ہے آنسو بھی ہے اور جب ہم ہومیپتی میں کیس لیتے ہیں تو یہ اکثر ہمارے کو لوگوں کی زندگی کا حصہ جو ہوتا ہے اور یہ درد یہ سامنے اُبھر کے آتا ہے اور بہت عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ درد ملتا ہے وہاں پر ہم بہت آسانی سے ایک روپرک اٹھاتے ہیں اور اگر وہ فریش ہے نیا ہے تازہ ہے دکھ تو اگنیشیا دے دیتے ہیں اگر پرانا ہے گم تو نیٹر میور دے کے ان مریض کو یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو روپرک ہے ایلمنٹس فرم ڈسپوائنمنٹ ان لاب ایک کلینیکل روپرک ہے یہ پروونگ سے نہیں آیا تو پروونگ میں کیا تھا جس کے وجہ سے یہ دوائیاں اس روپرک میں شامل کی گئیں کیا آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ جب مٹیر مٹی کا پیورہ پڑیں گے یا کرونک ڈسیز میں ہیلمنٹ کی پروونگ پڑیں گے تو آپ کو کہیں پہ بھی ڈسپوائنمنٹ ان لاب نہیں ملے گا اچھا مان لیجے مل بھی گیا آپ کے پاس یہ روپرک ہے پر اس میں بہت ساری دوائیاں ہیں اگر آپ سنتیسز روپرک ریپرٹری اٹھاتے ہیں تو اس میں ایلمنٹ فرم ڈسپوائنمنٹ ان لاب میں فیفٹی سیون میڈیسنس دی ہوئی ہیں اور کمپلیٹ اٹھاتے ہیں تو کمپلیٹ میں لاب ڈسپوائنمنٹ ایلمنٹ فرم میں آپ کو اگر اٹی اٹھ میڈیسنس ہیں اور جس روپرک میں ساٹھ ستر اسی دوائیں ہیں اس میں سے آپ دو یا تین چاہ چار پر کیوں اٹک جاتے ہیں کیوں نہیں ہوتا کہ ڈسپوائنمنٹ ان لاب میں آپ ہیلیگورس پرسٹرائیب کر پاتے ہیں یا ہائیوسائیمس پرسٹرائیب کر پاتے یا لہیک لالاوہ پرسٹرائیب کر پاتے اکونائٹ تک دی ہوئی ہے سوچ سکتے ہیں ایلمنٹ میں ڈسپوائنمنٹ ان لاب اور ایسے نجانے کتنی ساری دوائیاں ہیں تو کیوں نہ آپ اور میں مل کے اس چودہ فروری کو ویلنٹائن دے کے دن محبت کے دن پیار کے دن ہم ایک ویبنار رکھیں کچھ بات کریں محبت کی بات کریں محبت کے بات جو درد ہوتا ہے اس کی بات کریں اس درد کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمارے پاس جو دوائیں ہیں ہمیپرتی میں ان کی بات کریں سو میں ڈاکٹر منیش پھاتیا آپ کے لئے لے کے آ رہا ہوں ایک ویبنار چودہ فروری کو جس میں ہم بہت تفسیر سے بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے ایلمنٹس فرم ڈسپوائنمنٹ لڑ اس روبرک کی اس سے جوڑے بہت سارے روبرک کی اس کے پیچھے جو فیلوسپی ہے اس کے ساتھ جو مٹھیر میں ڈکا ہے جو ریمیڈیز میں ڈیفرینشیےشن ہے اور بہت سارے پریکٹیکل کونسیپس اور کیس ڈسکاشنز کے ساتھ ایک لمبہ سارا بہت خوبصورت سا ویبنار جس میں کچھ شیروشائری بھی ہوگی کچھ گانے بھی ہوں گے کچھ آپ کی اور ہماری باتیں بھی ہوں گی اور کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ جو دوائیں ہیں ان کو اتنے اچھے سے سمجھا سکیں کہ آپ زندگی میں کبھی جب ڈسپوائنمنٹ لڑ ہو تو خالی اگنیشی اور نیٹرمیور پر نہیں اٹکیں بلکہ وہ ستر اسی دوائیں آپ کے لئے کھلا صندوق ہو جس میں سے آپ کو اسی وی دوائے اٹھ کے صحیح دوائے اٹھا کے مریض کو دے سکیں تو پھر بیٹ کیوں کر رہے ہیں یہ ایک جو ویبنار ہم رکھ رہے ہیں یہ ہم نے لٹرلی آن کاؤسٹ کر رہے ہیں ماتر 99 روپے میں 99 روپیز میں تو ریجسٹر ٹوڈے اگر آپ نے نہیں کیا ہے ابھی تک لنک آپ کو نیچے ویڈیو میں دیکھ جائے گا نہیں دیکھ رہا تو جو اکیڈمی ہے ماسٹر ہومیپتھی اکیڈمی اس کی ویب سائٹ پر چاہیے اکیڈمی ڈاکٹر بھاتیا ڈاک کام پہ اور وہاں پہ آپ اس پورس کے لئے سائن اپ کر سکتے ہیں دیر نہیں کریے اس سے پہلے یہ سیٹس پھول ہو جائیں گو اہیڈ اور آج ہی جا کے ریجسٹر کیجئے تو پھر دیو کس بات کی ملتے ہیں چودہ فروری کو